اب آئیے الرحمن الرحیم ان دونوں کا بادہ ایک یہ رحم رحم رحمت اسی سے لفظ رحمان بھی بنا ہے اسی سے لفظ رحیم بھی بنا ہے اگرچہ ایک شاد رائے اور بھی ہے رحمان کے بارے میں بعد میں ارز کروں گا ان دونوں میں کیا فرق اور تفاوت ہے یہ بھی ہمارے ہاں مفسرین کے مابین بڑی ایک مختلفی بحث ہے جس میں کہ ذوق اور مزاج کو اصل دخل ہے رحمان ہے فعلان کے وزن پر یہ اسم مبالغہ کا ایک وزن ہے کسی شیئے کی شدت اور کسرت دونوں الفاظ نوٹ کیجئے شدت اور کسرت غزبان بہت غزبناک غصے سے ہم کہیں گے آگ بگولا اتشان انتہائی پیاسا جوعان بھوک سے مر رہا ہے جان نکل رہی یہ اس وزن پر آئیں گے تو رحمت سے رحمان فعیل کے وزن پر صفتیں مشبہ آتی ہے اور اس میں ہوتا ہے دوام اور استمرار شدت اور کسرت کے مقابلے میں دوام اور استمرار پائے داری تسلسل رحیم یعنی جس کی رحمت مسلسل ہے ہمیشگی کی کیفیت کے ساتھ ہے دائمی ہے جس کا مستقل وصف ہے یہ دو الفاظ اس وزن پر آ کر اپنے مفہوم کو بہت خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں ہمارے بعد مفسرین نے اس کو یوں بیان کیا کہ رحمان کا تعلق ہے تخلیق سے پیدا تو کر دیا اللہ نے ایک دم شانِ کل فیقونی کل فیقون لیکن رحیم کا تعلق ہے ربوبیت سے اب اس کا پالنا پوسنا پروان چڑھانا اس کا تسلسل یہ اللہ تعالی کی رحیمیت کا مظہر ہے جبکہ کائنات کی تخلیق اللہ کی رحمانیت کا مظہر ہے اسی اعتبار سے بعض ادلات نے کہا ہے رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ دنیا کے اعتبار سے اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ دنیا خود ناپائدار ہے عارضی ہے فانی ہے اور رحمت کا وہ جو معاملہ ہے اس میں شدت اور اس میں ایک توفانی اور حیجانی کیفیت اب یہ دو الفاظ دونوں جو میں نے استعمال کیے یہ خود اسی ودن پر ہے توفان جوعان کے ودن پر ہے حیجان یہ آتشان کے ودن پر ہے ودن وہی ہے ایک حیجانی کیفیت جیسے تھاٹھے مارتا ہوا سمندر میں تو دنیا میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے شانِ رحمانی کے ساتھ اور رحیم الاخرہ رحیم آخرت جو ہے وہ دائم ہے قائم ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ وَعَبْقَى وَلْآخِرَةُ خَيْرُ وَعَبْقَى وہ تو باقی رہنے والی ہے وہاں صفتِ رحیمیت کا ظہور ہوگا لیکن یہ کہ صحیح تر بات وہی ہے جو میں نے ارز کی ہے کہ در حقیقت اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانے ہیں اور دونوں بیق وقت ہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے جو مولانا فراہی نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات جب قرآن میں آتے ہیں تو درمیان میں حرف عطف نہیں آتا الرحمن و الرحیم و نہیں ہے بلکہ ایسا بھی ہے کہ آٹھ آٹھ اسماع و صفات آگئے ہیں بغیر حرف عطف کے الملک القدوس السلام المومن المہیبن العزیز الجبار المتکبر آٹھ اسماع ہیں کہیں حرف عطف نہیں ایک ہی استثناء ہے بہت سے حضرات کو یاد آگیا ہوگا ایک ہی استثناء ہے سورہ حدید میں پورے قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے مابین حرف عطف ہے باقی کہیں نہیں اگر چار یہ ہے تو چار ہی سورہ سورہ جمعہ کے شروع میں الملک القدوس العزیز الحکیم کہیں در حرف واو نہیں اس کی وجہ کیا ہے بہت پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات اللہ کی یہ تمام شان بیق وقت اس کی ذات میں موجود ہیں یہ تو ہمارے تصور کی ادھل میں تنگ نائی ہے کہ ہم ان چیزوں کا بیق وقت تصور نہیں کر سکتے ہمیں یہ متضاد نظر آتی ہیں رحمانیت کو جدہ شان ہے اور رحیمیت کو جدہ شان ہے ہمارے فہم کے اعتبار سے یہ جدہ ہیں اللہ کی ذات کے اندر یہ دونوں بیق وقت موجود ہیں وہ رحمان بھی ہے اور بیق وقت رحیم بھی ہے اس کی ایک توفانی کیفیت بھی ہے شدت بھی ہے کسرت بھی ہے اور اس میں دوام بھی ہے اور استمرار بھی ہے اور استقلال بھی ہے میں اسے ایک سادہ سی مثال سے بیان کیا کرتا ہوں اس وقت بھی ریکارڈ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہم اپنے اوپر اگر اس کو تاری کریں تو فرض کیجئے کہ کہیں کوئی سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کار کا ہوا ہے فرض کیجئے کہ اس کار میں جتنی بھی سوار تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے کوئی دودھ پیتا بچہ باقی رہ گیا ہے جو ماں سے چمٹا ہوا ماں کی لاش ہے چمٹا ہوا جو شخص بھی اس منظر کو دیکھے گا اس کا دل پگل جائے گا وہ بچہ چمٹا ہوا اپنی ماں کی لاش سے فرض کیجئے کوئی پتہ نہیں ہے لوگ کون ہیں کہاں کے ہیں کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل سکتا آج تو خیر بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں سراغ ماضی میں سمجھئے کہ کچھ پتہ نہیں چل سکتا ہر شخص کے دل میں ایک جذبہ ابرے گا گویا کہ ایک رحمت کی حیجانی کیفیت توفانی کیفیت اس بچے کی میں پرورش کروں گا اسے میں پالوں گا یہ لاوارس رہ گیا ہے اس کا کوئی پالنے پوسنے والا نہیں رہا یہ جذبہ یقیناً ابرے گا یہ ایک جوش کی کیفیت ہے رحمت جوش میں آئے گی ہر انسان لیکن یہ کہ ہمارا یہ جوش بہت جلدی تھنڈا پڑ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے اوپر الٹا ایک احساس جو ہے افسوس تاثف کا پیدا ہو جائے کہ میرے تو پہلی بڑی ذمہ داریاں تھی یہ میں کیا مسئبت اپنے سر لے بیٹھا ہوں یہ خامخہ کا بوجھ خامخہ کی ذمہ داری میں نے لے لی میرے تو اپنے جو بچے جو ہیں ان کی پرورش میرے لئے مشکل ہیں معلوم ہوا کہ ہمارا وہ جوش تھنڈا پڑ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جوش جوش رحمت بیک وقت اس میں وہ شان بھی ہے رحمانیت کی اور رحیمیت کی بھی ہے اس میں کبھی کسی کمی کا کوئی سوال نہیں یہ در حقیقت رحمان اور رحیم کے دونوں مفاہیم کو جمع کرنے کا جو ہے میرے نزدیک مثال کے ذریعے سے اس کو اگر سمجھانا ہو تشبیح کے ذریعے سے تو شاید یہ اس سے قریب ترین بات ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں اس کا جو منطقی اور فلسفیانہ جو ان میں ربط ہے وہ بیان کر چکا ہوں وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے یہ تصور کہاں سے ابرا فطرت انسانی میں ہے نیکی اور بدی کا امتیاز یہ فطرت کی صحت کی جو علامتیں میں نے گنوائی تھی پہلے دن انہی میں سے ایک اہم علامت یہ ہے یہ اخلاقی حص نہیں رہی تو انسان کی فطرت مر چکی اندر کا اصل انسان مر چکا ایک انسان نمہ حیوان باقی رہ گیا ہے اس کو قرآن کہتا ہے تم سمجھتے ہو یہ زندہ ہیں یہ تو مردہ ہیں یہ زندہ نہیں ہے اے نبی آپ سمجھتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ انسانوں کا سا دیکھنا نہیں دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ سن رہے ہیں یہ نہیں سن رہے ہیں یہ حیوانوں کا سا سننا سن رہے ہیں انسانوں کا سا سننا نہیں سن رہے ہیں لہم قلوب لا يفقہون بها ولہم آئین لا يفسرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها اولائکا کلنعام بلہم اضل اب تو یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں ان کی فطرت مر چکے یہ اس کا مقبرہ ہے تازیہ ہے جو چل رہا ہے انسان کی صورت کے اندر یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا فلسفہ تو انسان کی فطرت کے زندہ رہنے اور اس کے صحت پر برقرار رہنے کا ایک بہت بڑا اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کی علامت ہے وہ یہ ہے اخلاقی حص موجود نیکی اور بدی میں امتیاز پھر عقل اس پر گرہ لگاتی ہے یہ بات میں نے بہت برتبہ بیان کی جہاں تک اللہ کی معرفت کا تعلق ہے یہ صرف فطرت کے حوالے سے ہے لیکن جہاں آ جائے گا آخرت کا معاملہ جزا و سزا کا وہاں فطرت پر عقل کی گرہ لگے گی تو بات بنے گی فطرت تو صرف یہ بتاتی ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ عقل ہے جو تقاضہ کرتی ہے کہ گندم از گندم بے روید جوز جو اب نیکی کا اچھا سلا ملنا چاہیے بدلہ ملنا چاہیے بدی کی سزا ملنی چاہیے اور مشاہدہ یہ ہے کہ نہیں مل رہا بدلہ بلکہ الٹی گنگا بہ رہی ہے آپ کوئی اخلاقی اصول نہ رکھتے ہو ہر راستہ آپ کے لئے کھلا ہے کشادہ ہے بڑھتے چلے جائیے جہاں آپ نے کوئی اپنے لئے اصول بنا لیے اب قدم قدم پر بندش ہے قدم رکھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ نہیں سکتے بلکہ یہ کہ الٹے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں میں نے وہ شیر بارہ سنایا ہے سادہ سا ہے لیکن یہ کہ بڑی عظیم حقیقت اے دیانت برتو لانت از تو رنجے یافتم اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم اے دیانت تجھ پر لانت ہو کہ تیری وجہ سے تو میرے دوست بھی ناراض ہو گئے صحیح بات کہہ کے دیکھئے دوستوں کے سامنے سچی بات کروی ہوتی ہے از تو رنجے یافتم مجھے رنج ملا ہے اور اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم اے خیانت تجھ پر رحمت ہو تیرے ذریعے سے مجھے خزانے ملے لہٰذا کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور وہ عالم اب دیکھئے اس کے دو منطقی نتیجے ہوں گے ایک تو یہ کہ یہ ایسی ہستی ہونی چاہیے جو قدرت رکھتی ہو پوری پورا پورا بدلہ دینے کی قدرت وہ تو اللہ ہے علاقل لشائن قدیر ہم اسے مان چکے لیکن کوئی عالم بھی تو ایسا ہونا چاہیے جس میں حدود اور قیود نہ ہو جس میں ہر شئے کا پورا پورا بدلہ مل جائے اس لیے کہ آپ نے آج ایک نیکی کی ہے اس نیکی کے اثرات نہ معلوم کہاں تک جائیں گے آپ تو جان بھی نہیں سکتے جب تک دنیا باقی ہے اس نیکی کے اثرات کہیں نہ کہیں پہنچتے رہیں گے اور ان سب کا بدلہ آپ کو ملنا ہے کہیں کوئی بری رسم آپ نے شروع کی ہے جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے وہ سب آپ کے حساب میں درج ہو رہا ہے تو جب تک ایک زندگی جو ہے غیر متناہی نہ ہو عبدی نہ ہو پورا بدلہ مل نہیں سکتا لہذا وہ عالم آخرہ اور پھر اس کے لیے مالک یوم الدین یوم کا لفظ صرف ایک دن کے لیے بھی آتا ہے یوم ایک عیرہ کے لیے بھی آتا ہے ایک دور کے لیے بھی آتا ہے اس کے مختلف استعمالات ہیں ایک دن بھی ہے جس میں فیصلے ہوں گے جزا اور سزا کے اور پھر یہ کہ در حقیقت اس جزا اور سزا کا جو ظہور ہوگا کہا جا سکتا ہے وہ بھی ایک دن ہے لا متناہی دن وہ فیصلے کا دن ہے وہ یوم الدین دین کا جو اصل لفظ ہے عربی زبان میں اس کا مفہوم ہے بدلہ دانا یدینو بدلہ دینا دنناہم کما دانو عمراء القیس کا مشہور مصرہ ہے ہم نے ان کو ایسا بدلہ دیا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا کما تدینو تو دانو جیسا تم کسی کے ساتھ کروگے ویسا ہی تمہیں بدلہ بن جائے گا یہی لفظ ہے زبر کے ساتھ دین بن جاتا دین کہتے ہیں قرض کو قرض وہ ہے جو واپس آنا ہوتا ہے اس لئے اس کو دین کہا جا رہا ہے بدل وہ واپس آئے گا لوٹ کر آئے گا بدلہ بھی وہ ہے کسی عمل کا جو واپس آتا ہے عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا نیکی کی اس کی جزا آپ کی طرف لوٹے گی برائی کی ہے اس کی صدا آپ کی طرف لوٹے گی دین بھی وہ ہے جو آپ نے کسی کو دیا اور لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا جبکہ حدیعہ ہو حبہ ہو تحفہ ہو عقیعہ ہو یہ واپس نہیں آتا نہ واپس لینے کے لئے دیا جاتا ہے دین وہ ہے جو دیا جاتا ہے واپس لینے کے لئے تو دین اس کا اصل مفہوم بنیادی مفہوم ہے بدلہ البتہ اس سے آگے اس کے جو مفاہیم ہے یہ سورہ کافرون میں پوری تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں اس لئے کہ بدلہ کسی قانون کے تحت ہوگا لہٰذا دین قانون اور شریعت کو بھی کہتے ہیں وہ قانون اور شریعت کسی نظام کے تابعے ہیں دستور ہے جس کے تحت قانون ہے کوئی لا گیور ہے جو قانون دیتا ہے اس اعتبار سے پورے نظام کو بھی دین کہیں گے ایک ایسا نظام جس میں مختار مطلق آخری لا گیور اللہ ہے اس کی اطاعت کریں گے جزا ملے گی اس کی نافرمانی کریں گے سزا ملے گی اس پورے کانسٹ کو آپ کہیں گے یہ دین اللہ ہے ایک نظام ہے ملوکیت مادشاہ ہے مختار مطلق وہ ہے لا گیور وہ ہے اس کے حکم پر اس کے قوانین پر چلیں گے وہ آپ کو نوازے گا خلطیں دے گا خطابات دے گا جاگیریں دے گا سراہے گا اگر اس کے بغاوت کریں گے اس کے خلاف اٹھکڑے ہوگے سزا دے گا اس کے قانون کو توڑیں گے جینوں میں ڈالے گا اور جو سزا ہوگی دے گا یہ سب نظام پورے کو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں دین الملک یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں ایک سورہ یوسف میں تو یہ دین کے یہ یوں سمجھئے کہ تین سٹوریز ہیں اس کی منیادی وفہوم ہے بدلہ مالک یوم دین جزا و سزا کے فیصلے کے دن کا مختار مطلق اس سے اوپر کی سٹوری قانون شریعت اس لیے کہ بدلہ کوئی نہ کوئی قانون مجازات ہوگا تو بدلہ ملے گا کوئی نہ کوئی قانون ہے جس کی پیروی کریں گے پابندی کریں گے سزا جو جزا ملے گی ستائش ہوگی نافرمانی کریں گے توڑیں گے سزا ملے گی اس سے اوپر وہ قانون کسی نظام کا ایک جز ہے اس میں کوئی حسنی ہے جس کو مانا گیا ہے بالا ترین اور اس کے تابع پورا نظام زندگی جو ہے اس کا نقشہ بنا ہے یہ دین ہے وہ دین الملک ہو دین جمہور ہو جدید اسطلاع میں جمہوریت یہ دین اللہ ہے جس میں حاکمیت اللہ کی ہے جس کا منطقی نتیجہ کیا ہے انسانوں کے لئے خلافت ہے بہرحال یہاں یہ چونکہ یہ اساس القرآن ہے سورہ فاتحہ اس میں لفظ دین آیا ہے اپنے اساسی مفہوم میں جو پہلی منزل ہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک مختار لمن الملک اليوم لی اللہ الواحد القحار پادشاہ حقیقی اب بھی وہی ہے اختیار مطنق اب بھی اسی کا ہے ملک اور مالک حقیقتاً وہی ہے اب بھی لیکن ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں ابھی کبھی کوئی فیرون بیٹھا ہوتا ہے علیسلی ملک و مصر دعویٰ کر رہا ہے کیا میری نہیں ہے پادشاہی مصر میں اور یہ سارا پاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے جس کو چاہوں پانی دوں جس کا چاہوں پانی روک دوں یہ فیرونیت ہے کبھی کوئی فیرون ہے کبھی کوئی نمرود ہے کبھی کوئی ایک قوم دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جاتی ہے کبھی کوئی کسی علاقے یا قوم کے عوام خود حاکمیت کے مدعی بن جاتے ہیں یہ سب جو سمجھئے کہ سراب ہے دھوکہ ہے ڈرامے ہیں جو ہو رہے ہیں مالک حقیقی اور ملک حقیقی پادشاہ حقیقی اب بھی وہی ہیں لیکن اس وقت وہ غیب کا پردہ حائل ہے ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں اس دن یہ پردہ اٹھ جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ مالک یوم الدین وہی ہیں مالک جو ہے یہ ملک یملکو اس کے دو معنی ہیں عربی زبان میں مالک ہونا حکمران ہونا مالکہ یملکو اسی سے ملک بن گیا تو حکمران اور مالک بن گیا کسی شے کا اونر کسی شے کی جس کی وہ ملکیت ہے تو مالک اور یہ جیسے لکھا جاتا ہے چونکہ ایک قرار ملک یوم الدین بھی ہے پادشاہ مطلق وہی ہے اس دن کا لیمن الملک اليوم کہا جائے گا کس کے لیے ہے پادشاہی آج وہ ساری پادشاہیاں جو دنیا میں تم نے جو ڈرامے رچائے تھے ختم ہوئے آج بتاؤ پادشاہی کس کی ہے لیمن الملک اليوم لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کہا جائے گا اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے اکیلہ ہے الواحد ہے قحار ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے مسلط ہے مستولی ہے کوئی اس کے سامنے چون نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو لَا يَتَقَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانَ وَقَالَ سَوَابًا یہ ہے مالک یوم الدین یہاں یوں سمجھئے کہ پہلا جملہ مکمل ہوا یہ وہ معرفت ہے جو انسان کو خود حاصل ہو سکتی ہے یہ ہدایت نظری جہاں تک کہ انسان خود پہنچ سکتا ہے اس کے لیے جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی مثال آئی ہے میں اس کی طرح دوبارہ ریفر کر رہا ہوں دیکھ یہ اس معرفت میں نبی اور رسول کے ذریعے سے اس خاکے میں بڑے تفصیلی رنگ بھرے جاتے ہیں اللہ کے اسماع و صفات کا علم ہوتا ہے انبیاء کے ذریعے سے لیکن یہ اجمالی معرفت کہ کل خیر کل حسن کل کمال اللہ ہی کا ہے وہی منبع خیر ہے وہی منبع ربوبیت ہے وہی منبع خسن ہے وہی منبع رحمت ہے یہ اجمالی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے گی اسی طریقے سے قانون مجازات کہ بدلہ ضرور ملے گا ممکن نہیں ہے کہ بدلہ نہ ہو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہو سکتی بدلہ مل کر رہے گا یہ وہ سلیم الفطرت سلیم العقل انسان یہاں تک پہ پہنچ جائے گا لیکن اس میں یہ تفصیلات کا رنگ کہ ایک وقت قیامت آئے گی قیامت کے بعد کچھ عرصے کے بعد ریدرکشن ہوگی باعث سے بعد الموت ہوگا حشر و نشر ہوگا تم جمع کیے جاؤگے تمہیں کھڑے ہونا ہوگا یوم یقوم الناس لرب العالمین پھر حساب کتاب ہوگا وزن عامال ہوگا جس کے پلڑے بھاری ہوں گے اس کے لئے فَهُوَ فِئِ شَطْ لَا دِيَا وَا مَا مَنْ قَفْتْ مَوَازِنُهُ فَوْمَهُ حَا دِيَا پھر وہ کیا ہے وہ جنت ہے جس میں یہ یہ نعمتیں ہیں اور وہ صدا کیا ہے وہ جہنم ہے جس کی یہ یہ صدایں ہیں یہ تفصیل جو ہے یہ بہرحال انبیاء کے بغیر وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی وہ فطرتِ سلیمہ عقلِ سلیم صرف یہاں تک پہنچا دے گی بدلہ ہو کر رہے گا اعمالِ انسانی ضائع ہونے والی شہ نہیں ہے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں سورہِ لقمان میں بس یہی دو چیزیں آئیے قیامت کا ذکر باعثِ بعد الموت کا ذکر حشر و نشن کا ذکر وزنِ عمال کا ذکر یا جنت کا ذکر دوزخ کا کچھ نہیں پہلی بات کیا تھی وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعْزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عُصِيمٌ پہلی بات معرفتِ خداوندی توحید شرک کی نفی شکر اور شرک شرک سے نفی شکر کا التزام اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لینا اجتناب یہ تو پہلی دو آیتوں میں ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلْنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعْزُهُ یَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّا شِرْكَ لَا ظُلْمٌ عَصِيمٌ اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے کہ ہم نے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو ہمارا حق بتایا ہم تمہیں جو والدین کا حق ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ یہ اللہ کی طرف سے اس کے بعد پھر آتی ہے پانچویں آیت اے میرے بچے اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے دل میں گرہ باندھ لے کہ انسانی عمل خواب و ذرے کے ہم وزن ہو رائی کے دانے کے ہم وزن مِسْقَالَ حَبَّتٍ مِنْ خَرْدَرٍ فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ پھر وہ کسی چٹان میں ہو کسی غار کے اندر گز کر وہ کام کیا گیا ہو زمین کی کہیں گہرائی کے اندر اتر کر کام کیا گیا ہو یا فضاء اور خلا کے پہنائیوں میں فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ يَاطِبِحَ اللَّهُ اللَّهُ اسے لے آئے اِنَّ اللَّهَ لَطِیْفٌ خَبِيرٌ يَقِينًا اللَّهَ لَطِیْفٌ خَبِيرٌ اور اس کے فوراً بعد يَا بُنَيَّا قِمِ السَّلَاہُ معلوم ہوا کہ وہ جو فکر ہے فکر صحیح ہدایت نظری اس کے یہی دو جز ہیں ان کے اندر تفصیلات کا رنگ جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے بھرا جائے گا خاکا یہی ہے بنیادی جو سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان جہاں تک پہنچ گیا نبوت اور رسالت سے اب اس میں تفصیلات کا رنگ بھرا جائے گا لیکن وہ جو ربط ہے اس کے بعد يَا بُنَيَّا قِمِ السَّلَاہُ وہی یہاں پر ہے ترتیب اِيَّا کَنَعْبُد پہلا جملہ مکمل ہوا الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِيَّا کَنَعْبُد اور اس اِيَّا کَنَعْبُد کا تعلق اس حکمت کے اعتبار سے الحمدللہ کے ساتھ ہے اے اللہ ہم تیرے احسانات کا کیا بدلہ آدھا کریں سوائے اس کے کہ ہم اہد کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اِيَّا کَنَعْبُد چونکہ اس میں فعل مدارہ استعمال ہوا ہے اور اس میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے عربی زبان میں یہ دونوں دمانے جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں تو ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے